اسلام علیکم خوش آمدید دوستو میں آپ کو سویٹ برڈ پروڈکشن کے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا پرندہ جو اقل میں شعور میں اپنی مثال آپ مانا جاتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جسے عام طور پر ہم کرو کے نام سے جانتے ہیں اسے ہاؤس کرو بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ انڈین گوین نیکٹ سیلون یا کولمبو کرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر ہم لوگ اس کے سائنٹیفک نیم کی بات کریں تو اسے کورورس سپنینڈس کے نام سے جانا جاتا ہے جی ہاں یہ کینڈم اینیمیلیا سے تعلق اٹھنے والا ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ عام طور پر ساؤتھ ایشیا جیسے کی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے ممالک میں پایا جاتا ہے اور چھوٹے رپٹائلز، نیملز، انسیکس، گریلز اور اس قسم کی چیزوں کو اپنی خوراک بناتا ہے اگر ہم اس کے لمبائی کی بات کریں تو یہ عام طور پر ہمیں چالیس سنتیمیٹر تک ملتا ہے اور اگر اس کے میس کی بات کریں تو یہ تقریباً دھائی سو سے چار سو گرام میں پایا جاتا ہے ایک فیمل کرو جو ہے وہ تقریباً ایک ٹپیکل نیسٹ میں تین سے پانچ انڈے جو ہے وہ دے دیتی ہے اس کے لائفزمین کی بات کریں تو یہ تقریباً دس سے پندرہ سال تک زندہ رہتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس کے ونگ سپین کی بات کریں تو ایک قوے کا جو نارمل ونگ سپین ہوتا ہے پنکھوں کو کہاں تک پھیلا سکتا ہے اس کے ونگ سپین جو ہیں وہ تقریباً اسی سے نوے سنٹیمیٹر تک ہو سکتے ہیں قوی کو دنیا کے انٹیلیجنٹ یعنی اکل مند ترین پرندوں میں سے ایک پرندہ مانا جاتا ہے جی ہاں قوی کو ذہین ترین پرندوں میں سے ایک ذہین پرندہ مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ان کی کہانیاں سناتے ہیں اگر آپ مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی